موسیقی ناظرین ناداب پروگرام پیش رفت کا ایک اور شمارہ لے کر کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کا میزبان روپ رسول اور آج ہم جس موضوع کو لے کر کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ ہے ڈل لیک اور اس کی ڈیولپمنٹ لیک ڈل لیک کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ ایک ایسی لیک ہے جو کافی حد تک پوری وادی کشمیر کی ایک شناخت بن چکی ہے یعنی آور سائیڈ ورل میں اگر لوگ ہمیں جانتے ہیں تو ڈل لیک کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کو کہیں پہ بھی کشمیر کا جب تصور دینا ہوتا ہے تو لیک کے ایک دو فوٹوگراپس آپ دکھا دیجئے تو لوگ خود بخود جان جاتے ہیں کہ یہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو آبویسلی یہ جو لیک ہے یہ جو جیل ہے ہماری نہ صرف ہماری تہذیب ہماری ثقافت بلکہ ہماری آئیڈنٹیٹی کا ایک حصہ ہے تو آبویسلی کئی سارے حوالوں سے یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم لیک ہے لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ جو لیک ہے آہستہ آہستہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی موت خود مر رہی ہے حالانکہ اس کو بچانے کے لئے کافی صحیح کی جاری کافی سارے پروگرامز مرتب کیے گئے ہیں لیکن لیک جو ہے شاید ویسے نتائج ان پروگرامز کے باوجود بھی ہمیں نہیں دکھا رہی ہے جس سے ہم یہ توقع کر سکیں کہ یہ جو لیک ہے ہماری آئندہ نسلوں کے لئے ہماری پوسٹیریٹی کے لئے بلکل سیف ہے خیر اس بارے میں اگلے آدھے گھنٹے بر میں ہم اور بات کریں گے چونکہ ہمارا آج کا جو موضوع یہی ہے تو آئیے میں آپ کا تعریف کرائے دیتا ہوں ہمارے پینلسٹ کے سارجن کو لے کر کے ہم اس موضوع کو کھنگالنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں ڈاکٹر خفیظ مسودی صاحب شرکت کر رہے ہیں ڈاکٹر مسودی صاحب جو ہیں وائز چیئر پرسن ہیں لیکس اینڈ وارٹر بیز ڈیولٹمنٹ آتھارٹی یعنی لاوڈا کے ان کے ساتھ جرام مشتاق بالا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مشتاق بالا صاحب سے آپ بخوفی واقف ہوں گے ایک جنلسٹ ہے پھر ایک جوان سال لائر ہیں انوائنمنٹل لائر ہیں ندیم قادری صاحب اب وکیل تو سب ہوتے ہیں لیکن ندیم صاحب نے کیا کیا ہوا ہے کہ اپنی جو وقالت ہے وہ اس کا فوکس نے انوائنمنٹل ایشوز پر رکھا ہے مرکوز رکھا ہے خیر ان کے ساتھ تو ہم بات کریں گے لیکن ایک چھوٹا سا نیوز رپورٹ ہم پروگرام کے آگاز میں دیکھتے ہیں ڈل لیک کے حوالے سے قدرت نے وادی کشمیر کو بے انتہا حسن و جمال سے آراستہ کیا ہے اور شہر سری نگر کے شمال مشرق میں واقعہ بائنل اقوام شہرت کا حامل جیلیڈل وادی کی خوبصورتی میں چارچاند لگا دیتا ہے حسن قدرت کے اس انمول خزانے سے محضوز و لطف اندوز ہونے کے لیے وادی میں سالبر ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کا تانتہ لگا رہتا ہے جو کہ ریاست جمعہ کشمیر کے اقتصادیات کو مستحکم بنانے اور روزگار کے وافر مواقع پیدا کرانے کے حوالے سے ایک خوش آہائند بات ہے خوبصورتی کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ جیلیڈل میں رہائش پذیر لوگوں کی سبیلے معاش کو یقینی بنانے کے حوالے سے بھی جیلیڈل نہائیت ہی اہمیت کا حامل ہے چونکہ جیلیڈل میں مچھلیوں کے کئی اقسام کی بہتات پائی جاتی ہے اور ماہی گیروں کی ایک بڑی تعداد مچھلیاں بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہے ساتھ ہی ہوتل مالکان، ہاؤس پوٹ والوں اور شکارہ والوں کا روزگار بھی اسی جیلیڈل کے ساتھ وابستہ ہے گرز جیلیڈل نہ صرف کشمیر کی خوبصورتی کو دوبالہ کر دیتا ہے بلکہ یہ معاشی اعتبار سے بھی مختلف شعبتات سے تعلق رکھنے والے سینگڑوں لوگوں کے لیے راحت اور معیشت کا ذریعہ بنا ہوا ہے تکلیب تحبات یہ ہے کہ قدرت کے اس نایاب اور انمول خزانے کو کچھ عرصے تک عدم توجہی کا شکار پایا گیا جس کی وجہ سے اس خوبصورت جیل کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑا کہیں جیلیڈل کی ارازی پر ناجائز قبضے تو کہیں گیر قانونی تعمیرات نے مذکورہ ڈل کے رقبے کو کافی حد تک سکیر دیا ہے اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی نے بھی ڈل کی خوبصورتی کو کافی حد تک متاثر کیا ہے لیکن تسلی بکش اور خوش آئند بات یہ ہے کہ حکومت جیلیڈل کے تحفظ اور اس کی خوبصورتی کو پروان چڑھانے کے لیے کمر بستہ نظر آ رہی ہے جیلیڈل کو آلودگی سے بچانے کے لیے جگہ جگہ کوڑے دان نصب کرنے کے علاوہ جیلیڈل سے ناپسندیدہ گاس نکالنے کے لیے سینگڑوں مزدور کام پر لگا دیے گئے ہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات سیاہوں کے لیے بھی دستیاب رکھی جا رہی ہے ساتھ ہی گیر قانونی تعمیرات کو منحتم کرانے کے لیے بھی جمعہ کشمیر کی عدالت آلیہ نے سکت احکامات سادر کیے ہوئے ہیں جن پر متعلق محکمیں شد و مد سے کام کر رہے ہیں خاص کر لیکس اینڈ وارٹر ویز ڈولپمنٹ اتھارٹی ڈل کی خوبصورتی کو بحال رکھنے کے لیے جام فشانی سے کام کر رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جیڈل کی خوبصورتی کے تحفظ اور بڑھاوے کے لیے لوگ بھی حکومت کا ساتھ دیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی قدرت کے اس انمول خزانے سے تادیر فیضیاب ہوتی رہیں جی ناظرین ویلکم بیک ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ نے دیکھی جیڈل کے متعلق اب کیا ہے کہ میرے جو پروڈوسر صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیشہ میرے ای پی میں یہ بولتے رہتے ہیں کہ میں بڑا گمبیر سا رہتا ہوں بڑا سیریز سا رہتا ہوں لیکن کیا کریں موضوع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان شاہدی ان پر مسکرہ سکے جیسے آج کا موضوع لے لیجئے اب جیل ڈل کی جو حالت ہے تو اوویسلی ہم سب جو ہے من جملہ ایک قوم کے کشمیر کا ہر ایک باشندہ جو فکر مند ہے کہ اس جیل کو کس طریقے سے بچایا جا سکے کیا کچھ کر سکتے ہیں ہم جیل کو بچانے کے لئے تو خفیظ مسعودی صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں اس وقت اللہ اڑا کی سربراہی کر رہے ہیں تو اوویسلی ہیس دا موسٹ اپروپریٹ پرسن جن سے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جیل کو کیا ہم بچا سکتے ہیں اور اگر ہاں تو کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو بچانے کے لئے اس وقت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے سٹوڈی میں ہمیں بلایا میں یقینا پر امید ہوں اور میں آپ کو بھی یقین دلات میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو بھی کہ ڈل کو بچایا جا سکتا ہے اور اس بات سے قطعی اتفاق نہیں کرتا کہ ڈل اپنی موت آپ مر رہی ہے سائنزدانوں کی اور مہرین کی آراج جو ہیں اس حوالے سے منقسم ہیں لیکن جو سب سے بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈل کے حوالے سے یہاں پہ ہر آدمی کی ایک اپنی رائے ہے اور ہر آدمی اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی رائے کو حتمی مان کے اس پہ عمل پیرا جو ہے واقعہ یہ ہے کہ یقینا پچھلے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اپنے اتدائیے میں پچھلے تیس سالوں سے یا اس سے کموبش حرصے سے ڈل جو ہے مسلسل اس پہ ایک ملٹیپل لیول سے اٹیکس ہوتے رہے ہیں سلٹیشن بہت زیادہ اس کے اندر آ گیا ہے اور اس کی نگاہ داشت اور دیکھ ریکھ جو ہے وہ کئی انداز سے متاثر ہو رہی ہے اس سب کے باوجود سرکاری اقدامات جو ہیں وقتن فوقتن لیے جا رہے ہیں بہت سارے کنزوریشنل اور پریزوریشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت بھی ان پہ کام چل رہا ہے لیکن جو سب سے بڑی دکت ہے کہ یہ شاید وہ واحد جیل ہے جہاں پہ لوگوں کا اشتراک اور تعاون جو ہے وہ سرکاری اقدامات کے ساتھ نہیں ہوتا اور جب سرکاری اقدامات جو بھی انیشیٹیو ہے جب تک لوگوں کا اس میں اشتراک اور تعاون نہ ہو لوگوں کا ساتھ نہ ہو کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکبیر تک نہیں پہنچ سکتا اور اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ باتا جب میں کہتا ہوں ایک پیسیمسٹک سابیو پریزنٹ کرتا ہوں کنزرویشن کے حوالے سے تو آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کو حد بے تنقید بنایا جائے بلکہ یہ ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن کیا ہم لوگ جو عام لوگ ہیں کیا وہ بھی اس میں اپنا تعاون دے رہے ہیں اور جب تک وہ تعاون کا فقدان ہے تو آئے تھنک کہ جتنے بھی آپ انیشیئٹوز لیں گے ان کی ایک انلیمیٹڈ سی سکسس رہے گی میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ بھلے ہی آپ کا آپ ایک پیسیمسٹک نوٹ سے آغاز کریں سوالوں کا لیکن میں ہر جواب کا آغاز جو ہے وہ نہیتی آپٹمیزم سے کروں گا پر امید ہوں اور اپنے سامین کو پھر یہ یقین دلاتا ہوں اور امید بھی دلاتا ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ جتنے بھی سرکاری اقدامات ہیں جتنے بھی انیشیئٹیوز ہیں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان سب میں عوام اناس کی اور تمام سٹیک ہولڈرز کی بھاری شمولیت اور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہم برپور اقدامات کر رہے ہیں ابھی حال ہی میں ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز سے ملنے کی کوشش کی ہے میں ہر سنڈے کو نہرو پارک میں ہاؤس بوٹ اونرز اسوسییشن سے ملتا ہوں شکارہ اونرز میں یا اضافی جو ویڈز وغیرہ جو آگئے تھے اور جن کے حوالے سے اخبارات میں شہ سرخی ہیں جو وہ آئے دن آتی آتی رہتی ہیں اس حوالے سے ایک بہت بڑی دکت یہ تھی کہ جو مزدور تھا اس کے اور سرکار کے درمیان اتھارٹی کے درمیان ایک درمیان داری کا نظام تھا جس کی نتیجے میں نہ تو مزدور کو پوری عجرت ملتی تھی اور جو کام اس کے ذمہ لگایا جاتا تھا وہ کام بھی پوری درست نہیں ہوتا تھا اور اس حوالے سے کافی آ رہا ہیں ظاہر سی بات ہے میں نے اپنا یہ عہدہ سنبھالتے ہی اولین فرصت میں ایک انقلابی نوریت کا قدم اٹھایا ہے جس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے جس کی کافی دادو تحسین بھی ملی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ ڈال جھیل سے فازل گھاس پوس یا للی پیچز یا باقی تمام چیزوں کو ہٹانے کیلئے مزدوروں اور اتھارٹی کی درمیان جو ایک درمیانہ داری کا نظام تھا انٹرمیڈری سسٹم تھا اس میڈلمنٹ سسٹم کو ختم کر دیا ہے ہم نے بعض عابطہ خبارات میں ایک ایک ایکسپریشن آف انٹریس نکالا اور ہم نے مزدوروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی انہیں یہ کہا کہ وہ براہ راست ہم سے رابطہ کریں اور آج کے بعد ان کی تمام کی تمام مجرد جو ہے وہ براہ راست ان کے انفرادی ایکاؤنٹس میں جائے کرے گی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل تک جہاں پہ ہم مین پاور کو لے کے گروہتے بھی لکھتے تھے کہ صاحب ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے مزدور ملتا نہیں ہے آج کی تاریخ میں پانچ سو کے قریب مزدور جہاں وہ میرے پاس اویلیبل ہیں اور یہ لوگ بیق وقت اس وقت ڈل پہ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کا ڈل سے گزر ہو ڈل کے اس کے ایسی ایسی کے اندر والے حصے سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ڈل اس بزنگ ویٹ لوٹ آف ایکٹیویٹی آہ کھچو وہاں پہ ہیں مزدور جو ہیں جو مینولی آہ ڈیویڈنگ کرتے ہیں نہیں ڈیویڈنگ تو ایک دوسرا ایک حصہ ہے لیکن لیلی پیچ جس پہ کافی زیادہ بات ہوئی تھی اور ہماریبل کوٹ نے یہ ڈیریکشن دی تھی کہ لیلی پیچ کو ایک مکرمیات کے اندر ہٹا دیا جائے جی گوگی سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لیلی کا وجود ڈل کی وجود کے لیے کوئی زیادہ خطرے کی علامت نہیں ہے جی تہم اسٹھیٹیکلی چونکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے جس سے اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے جی تو ہم نے تقریباً پانچ سکوئر آہ مربع کلومیٹر ایڈیا جو ہے جی اس میں اس وقت لیلی جو ہے پھیلا ہوا ہے سوسن ابھی سوسن جیسے کہیے گا جی اور اس کو ہٹانے کے لیے ہم نے ایک ہماغی منصورہ مرتب کیا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ چار سے پانچ ماہ کے اندر اس پورے حصے کو لیلی پیچ سے صاف کرائے جائے اور اس کے بعد ڈل کے جو باقی حصے ہیں جسے بڑڈ ڈل کہا جاتا ہے حضرت بل بیسن کہا جاتا ہے یہ باقی جو جھگیں ہیں ان تمام کی تمام ایریاز کو لیلی پیچ سے اور باقی تمام جتنی ناپسندیدہ گھاس پوس آ جاتی اس سے ہٹانے کے لیے ایک بہت بڑا آپریشن ہم نے شروع کیا ہوا ہے تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک انقلابی نویت کا جو کہنی شیٹو ہم نے اٹھایا ہے اس کے خاطر خواہ نتائج برامد ہو رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں ایک بہتر ایک خوبصورت اور ایک دلکش اور جازب نظر جیل جو ہے وہ دیکھنے کمیٹی انشاءاللہ لیٹس لیٹس ہو مشتق صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ آپ ہم سب نے ایس بھی ہم گروئنگ اپ بڑھتے بڑھتے دل کو سکڑتے ہوئے دیکھا ہے خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ کا ذاتی مشاہدہ محسودی صاحب نے تو اپنا پوائنٹ آف یو رکھ دیا اب آپ کا ذاتی مشاہدہ دل کے حوالے سے جاننا چاہوں گا دیکھیں جہاں تک میرا تعلق ہے جب تک آپ جو وہاں پہ انہیوٹنٹ سے جو رہنے والے جب تک ان کو آپ پراپلی سیٹل نہ کریں ایک پراپر متابدلہ کہیں پہ نہ دیں دب تک یہ ممکن نہیں ہے میں نے کہیں لوگوں سے بات کی جن کو کالنیز میں بیمنا یا وغیرہ کالنیز میں جگہ دی گئی تھی لیکن ان میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ واپس آ گئے ہیں ریزن وہ کیا کہہ رہے ہیں ریزن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں ایک تو ہمیں رہنے کو جگہ ملتی ہے جو ان کا بوٹ رہتا ہے اور پھر انہیں سبز اگانے کے لیے کچھ زمین ملتی ہے جو وہ دن میں بیچ کے اپنا اپنا روزی روٹی بھی کما لیتے ہیں اس طرح کی ریہبلیٹیشن جب تک نہ ہو تب تک ممکن نہیں ہے کہ ڈل پوری طرح سے یہ ویڈ آؤٹ ہو جائے جہاں جو بھی اس میں پروڈکشن ہے جو بھی ہے بیسک ریزن تو وہی ہے جو ان کے وہاں کے ڈل کے انہیبیٹنس ہے جب تک ان کو پروپرلی ریہبلیٹیشن نہ کیا جائے وہاں سے نہ نکال آ جائے کسی اور جگہ ریہبلیٹیشن نہ کیا جائے تب تک ڈل کا کتنی بھی کوشش آپ کریں دیکھیں تیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ ایتھارٹی آئی ہے کل یہ ایتھارٹی آئی ہے اب یہ سٹرکٹ آفیسر ہے یہ کچھ کر کے ہی دکھائے گا لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سٹرکٹرز بن رہے ہیں سٹرکٹرز کو بگاڑ اتارا بھی جا رہا ہے دیسکرنٹر بھی کیا جا رہا ہے لیکن وہی ریپیٹ ہو رہا ہے پچھلے تیس سال سے پنتیس سال سے وہی ایک چیز ریپیٹ ہو رہی ہے اب ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس بازنگ جیسے مسئولی صاحب نے فرمایا اس بازنگ ابھی لیکن یہ چالو رہے یہ ایکٹیوٹی چالو رہے اور ایک جامعہ پروگرام اس کے لئے بنایا جائے جو بس سٹارٹ ٹو اینڈ ایک ہی آئیتھارٹیز کے ہاتھ میں رکھا جائے یہ نا کہ تین تین مہینے کے بعد اور ایک آئیتھارٹی آ جاتی ہے ان کا ایک اپنا نظریہ آتا ہے پانٹ آو بھی باتا ہے اس حساب سے وہ ڈل کلیننگ میں لگ جاتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور پلس جو عام پبلک ہے ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ دس بینس لگے ہوئے ہیں جو بھی اگر کشرا ہے اس میں ڈال دیں یہ نہ کہ ڈل بے پھینک دیں جو کہ روٹین کی پریکٹس ہے ہماری اس چیز پر بھی ہمیں دعان دینا پڑے گا اور ایتھارٹیز تو اپنا کام کری رہی ہے لیکن ایتھارٹیز ایک ایسا پروگرام بنائے کہ بس کام جب سٹارٹ ہو جائے بند ہونے تک ڈٹے رہے ہیں ندیم قادری صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں چونکہ آپ ایک انوائرمنٹل لائر ہیں تو ایک بہت بڑا انوائرمنٹل ایشو جو ہم سب کے سامنے ہیں وہ ہے ڈل لے کی پریزرویشن کا اس کی کنزرویشن کا اس کو بچانے کی جو ایک بہت بڑا پروگرام کافی سالوں سے چل رہا ہے تو ہاو ڈو لک اٹ اٹ پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا نورملی کیا ہوتا ہے کہ ایک لائر کی جو ویو ہوتی ہے وہ کوٹ میں ہی زیادہ پریزنٹ کی جا سکتی ہے لیکن جو آپ نے بردن لائر is a lawyer always a lawyer yes but what is very much important is that first of all we have to understand the term development جو ہم ڈل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں جو یہ پہلے ہی پوائنٹ پہ ایک misnomer کر رہے ہیں جو کیسے کیونکہ ایکچولی ہونا چاہے ڈل کانزرویشن جی ڈیولپمنٹ کا جب term ہم use کرتے ہیں جی it takes you towards a commercialization it takes you towards something which you don't want to see in a lake but that is just a perception development as far as its literal meaning is concerned it can be it is an all encompassing thing but then you have to add a word called sustainable development جو کی یہ تو ابھی ایک نیا انٹرنٹ ہے نا into the vocabulary when you can't talk about جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج کا مدہ جو ہے ڈلے کی conservation کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو ڈلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلے ہی demarcation of ڈلے کی first fundamental problem کیا آج تک یہ ہو پایا ہے نہیں ہو پایا ہے جب ہم demarcation کی بات کرتے ہیں تو جب ہم باقی issues کی بات کریں کیا آج تک polythene ڈلے کے around جتنا بھی area ہے ban ہو پایا ہے نہیں ہو پایا ہے overall polythene as as a matter of law it is banned in entire kashmir but reality یہ ہے کہ نہیں ہو رہا ہے i will come to the directly to the legal perspective of this whole issue 58 hamlets جو کی population ڈلے کے اندر رہ رہے ہیں جو کی carrying capacity سے زیادہ population وہاں پر ہے کیا ان کو ایک dignified way میں rehabilitate کیا جا چکا ہے نہیں کیا جا چکا ہے کیا رکھے عارت جہاں پر ڈل ڈیولر کو shift کرنے کا plan بنایا سرکار نے کیا رکھے عارت کو اس level پہ develop کیا گیا ہے کہ آپ ایک ڈل ڈیولر کو ڈل سے shift کر کے دوسرے wet land میں لے کر جہاں پر آپ earth fill کرتے ہیں زمین کو اور بولتے یہ آپ کا مکان ہے یہ آپ کی زمین ہے آپ یہاں پر بس جاؤ کیا کرے گا وہ livelihood کے لیے کیا کرے گا سسٹیننس کے لیے ڈل is all about an ecosystem جس میں کہ لوگوں کا رہنا لوگوں کا جڑنا house boats کا رہنا شکارہ والوں کا شکارہ چلانا is part and parcel of ڈال lake it cannot be seen without people جی سو اس میں ایک جو جامعہ plan سرکار نے بنائے ہوا تھا relief and rehabilitation project ابھی تک کیا ہوا اس پہ اگر آپ دیکھیں گے کچھ families کو shift کیا گیا وہاں پر لیکن اگر آپ دیکھیں گے ان کے گھر crack ہو چکے ہیں ان کی لیے کوئی ویسی facility نہیں ہے جو ان کو assure کیا گیا ہے human being is a human being and he calls for dignity he calls for respect he calls for dignified livelihood جب وہ چیزیں نہیں ہیں تو problems رہیں گی لیکن میں کیونکہ یہاں پر دو حصیتوں سے آیا ہوں ایک تو as an officer of the court as a lawyer اور دوسرے حصیت ہماری یہ ہے کہ ہماری organization جو چھوٹا سا ایک effort ڈال رہی ہے اس میں policy level پہ بیدار علانے کیلئے لیکن it is not جو آپ ڈال developers کو بولیں گے ڈال کے بارے میں سنچوری سے وہاں رہ رہے ہیں ان کو زیادہ فکر ہے ڈال کے بارے میں ہمیں ان لوگوں میں یہ awareness ڈالنے کی ضرورت ہے جو policy level پہ کام کر رہے ہیں لیکن میں اتنا بھی آپ کو بولوں کہ جو honorable high court میں جو case چل رہا ہے تاہیر گیلانی versus state of جمن کشمیر اس میں high court نے بولا کہ یہ لیکھ ہمارے تحویل میں ہے legal term is custodia judis جی اقتراب میں اگر ہم دیکھیں کہ لاؤڈا ایک implementing agency ہے لیکن high court اس کو monitor کر رہا ہے جی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے پہلو سامنے آئے ان دس بارہ سالوں کی جدو جہد میں اور کچھ judgments ایسی appreciate کی گئی across board میں کہ department بھی feel کرنے لگا ہائی court بھی وہاں پر سپورٹ کے لئے لیکن یہ تب تک possible نہیں ہو سکتا ہے جب تک ایک important role رکھتے ہیں ان سب policy decisions میں ان کا تعاون نہ ہو اور جو ہم نے دیکھا ان سالوں میں جب ہائی court میں یہ discussion ہوا کتنا ہے اس کا کتنا آپ کا area ہے سکیئر کلومیٹر پہ بات چلی تو پچیس سکیئر کلومیٹر پروو کیا گیا لاوڈا کی طرف سے یہ ہے اور اس میں کوئی ہمارے طرف سے کوئی opposition نہ ہوا لیکن point یہ نہیں تھا point یہ تھا کہ آپ کا فور شو روڈ سارا demarkated ہے کیا آپ کا دوسرا والا side demarkated ہے لیکن جب ہم دل کے interior زینہواری کے side سے جاتے ہیں تو وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لیٹ کہاں پہ شروع ہوتا ہے اور human habitation ختم ہوتی ہیں بلکل اس طرح سے ایک جگسہ puzzle کی طرح سے ہے تو لاوڈا نے تو سیٹلائٹ imagery پروو کر دیا کہ اس کا خجم ہے اس کا جو اور all area ہے وہ بلکل alter نہیں ہوا ہے وہ ویسا کا ویسا ہے but then on ground سیٹلائٹ image تو اپنی جگہ پر لیکن on ground حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں کافی حد تک لے کے اندر تک جا چکے ہیں میں اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ اتنا حساس و سنجیدہ بلوارڈ کی طرف سے ہماری انگریس بڑی منمم ہے بلکہ نہیں نہ ہونے کے برابر ہے اور وہاں سے کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوئے اس لئے بلوارڈ بنا ہوا ہے لیکن ہمارا جو و ایف آر ہے اب آج اتھارٹی کی عمر بیس سال ہوگئی میں بیس سال کے بعد آیا ہوں لیکن ایف آر بننا شروع بھی ہو گیا تھا لیکن تینوں مرتبہ وہ کون سے محرکات اور عوامل تھے مجھ کی جانکاری نہیں ہے لیکن یقینا بہت سخت محرکات رہے ہوں گے بہت سخت دشواریاں رہی ہوں گی جن کے باعث تینوں مرتبہ اس الائنمنٹ کو چھوڑ دینا پڑا اور یہ و ایف آر جو ہے آج تک ایک ریالیٹی نہیں بن سکا میں نے ابھی تک جتنی بھی ہماری میٹنگ سوئی ہیں ظاہر ہے کہ ہر مہینے میں ہمیں ایک کمپلائنس ریپورٹ وہاں پہ فائل کرنی پڑتی ہے اور مہینے بر کی تمام کارلگردگی کے جائزہ لیا جاتا ہے اور ایک کمات کے مطابق کی ایک سٹیٹ لیول منیٹرنگ کمیٹی بنی ہے چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں اور جس میں ریاست کی تمام ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ اس میں ممبران ہیں اور ایک سائنٹیفک ایڈوائزری کمیٹی بھی بنی ہے جس میں مشاورت ہوتی ہے ان سب کی سام میں ہمیں اپنی کارکردگی لے جانا پڑتا ہے جواب دہی کہ عمل پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے میرے خیال میں اب بھی اس پیچیدہ اور اس سنجیدہ معاملے کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو ہائی کورٹ ہی کر سکتا ہے لیکن ان کی عمل آوری میں جو دکتیں آئی ہیں وہ ایسے زمینی حقائق ہیں جن پر مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھ سے بہتر شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آخر ایک زبردست عوامی رد عمل آتا ہے اور مجھے بات آگے بڑھانے دیجئے ہماری دکت یہاں پہ اس خطہ ارزی میں یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو کانفلکٹ زون کے تناظر سے دیکھتے ہیں اور اور ہر ایسا انیشیٹیو جو کتنا ہی ہمارے لئے فائدہ مند کیوں نہ ہو اس سے جیلے ڈل کی آہیا اور بقا کے انقنات کتنے ہی روشن کیوں نہ ہوتے ہوں اس سے مجموعی طور پر ہماری ترقی اور ترویج کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ رہی ہو لیکنہ سرکار کی طرف سے کوئی انیشیٹیو کوئی اقدام ہے تو ہم اسے منفی نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اگینسٹ فی سبی اللہ ایک گرینڈ سٹینڈنگ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ یہ پورا ایریا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ شاہی باغ سے لے کے سعیدہ قدل رینہ واری ناو پورا یہ سارا ایریا جو ہے اس میں ابھی تک جو چیزیں منظر آم پہ آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عوام عوام الناس کی طرف سے زبردست اور شدید رد عمل رہا ہے آج جس کی نتیجہ میں وفر آج تک ایک حقیقت نہیں بن سکا ناظر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا جیسے آپ ہمارے ڈل لے کے آس پاس جس کو ہم نوردرن فور شورٹ روڈ کہتے ہیں اب شکاگو میں ایک امریکہ کی کئی ایک سٹیٹس میں ایک بہت بڑی لیک ہے جو کئی ایک سٹیٹس میں پھیلی ہوئے جس کو لیک میشیگن کہتے ہیں اب اسی طرح سے دنیا کی ایک پوشیس لوکیلٹی جو ہے وہ اس لیک میشیگن کے اردگرد ہے جس کو لیک شور روڈ کہا جاتا ہے یعنی دنیا کی ون آف دو پوشیس پلیسز بہت بڑے بڑے ہوتل ہیں بڑے بڑے امیر لوگوں کے وہاں پہ مکانات وغیرہ ہیں لیکن کیا مجال کسی کی کسی بھی مکان کا کسی بھی ہوتل کا کسی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کا جو فضلہ ہے سویج جو ہے وہ اس لیک میں چلا جائے حالانکہ یہ جو لیک میشیگن ہے آپ کو سمندر جسی دکھے گی بہت بڑا اس کا ایریا ہے سائیب ایریا میں ایک بہت بڑی لیک تھی لیک بائیکل کافی بڑی لیک تھی اب اس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی پیپر مل تھی نیوز پرنٹ وغیرہ وہ بناتے تھے وہاں پہ تو وہ لوگوں نے وہاں پہ ایجیٹیشن کرا کے اس کو بند کرا دیا تو جب ہم ڈل لیک کی بات کرتے ہیں یا جو ہمارے یہاں پہ اور بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بہت ساری لیکس ہیں خواہ وہ گل سر ہو خوشحال سر ہو آجار لیک ہو ڈل لیک ہے مانز بل ہے ہماری ولر ہے یا جو باقی ہمارے ندین آلے ہیں ہمارا جہلم لے لیجئے ہماری چھوٹی چھوٹی کولز جو ہے ان کا ان کا جو حال ہے وہ بے حال اس وجہ سے ہے کہ شاید شاید کے عبل کے حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنے سینسٹیون نہیں ہیں ان سبھی چیزوں کے تئین جتنا کہ ہمیں ہونا چاہیے ان کے جو فائدے ہیں وہ ہم لینے کیلئے تو تیار ہیں لیکن جو ہماری ریسپونسبلیٹی جو ہماری ڈیوٹیز ان وارٹ باڈیز کے تئین بنتی ہیں ان میں ان کو نبھانے میں ہم کوتائیاں کرتے ہیں اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ندین آلے ہماری وادی کے ہیں ہمارے جو پہاڑ ہمارے سب کیلئے یہ تائین کرنا کیا یہ آئندہ نسلوں تک ہم بچا پائیں گیا نہیں لیکن جیسا کہ محسودی صاحب نے شروع میں کہا ایک اپٹیمیسٹک نورپین انہوں نے اپنی بات شروع کری یہ کہہ رہی کہ ہم ان کو بچا سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے اپنی طریقے سے وہ متقر ہی رہی ہیں لیکن کسی چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی بطور لوگ بطور عوام اپنا جو ہمارا جو رول بنتا ہے ہمارا جو ان سب چیزوں کی پریزربیشن کیلئے بنتا ہے وہ ہم کنٹریبیوٹ کریں تو مجھے اپنی تمام گیس کا یہی شکریہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا بڑا وقت رہتا ہے اور میرے پروس اور مجھے کام میں بتا رہے ہیں کہ وقت قدم ہو چکا ہے تو ناظرین میں آپ کو آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام کے جو پیش دوسرا جو ایمیل آئی ڈی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم ہیں جن سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ فیس بک استعمال کرنا چاہیں تو فیس بک پہ ہمارا جو پتا ہے وہ فیس بک ڈاٹ کم سلیش ڈی ڈی کرش چنل اور اگر ٹویٹر سے رات کرنا چاہیں تو وہ ہوگا ٹویٹر ڈاٹ کم سلیش ڈی 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 کرش چنل یوٹیوب پہ یوٹیوب ڈاٹ کم سلیش سلیش ڈی 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 کرش اور انسٹاگرام ڈاٹ کم سلیش ڈی ڈی کرش چنل یہ ہمارے مختلف پتے ہیں مسعودی صاحب آپ بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ بہت بہت شکریہ اور ناظرین ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننے کیلئے آپ بہت بہت شکریہ اگلی پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دے دیجی خدا حافظ موسیقی